السلام علیکم اس سناح رمانش رہی ابو جہل کی موت لاس کیوں بولتے رہی پیار دوستو ابو جہل بہت بدبک کافر تھا جس نے ساری جندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا فیرون اور نمرود کی طرح ابو جہل ہی کتے موت مرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرحوں سے مر بھی ہے کہ جنگِ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ ماج اور مواش میرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان ان میں سے ابو جہل کون ہے میں نے ہاتھ کا عصارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہے ابو جہل ہے انہوں نے کہا کہ چچا جان اس جالب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو بہے بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے انہوں نے ابو جہل پر ایک جوڑا جرب لگائی ان کی پہلی جرب سے ہی ابو جہل اونس سے نیچے گر گیا پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر بار کر کے اس کا پاؤں ٹانگ سے الگ کر دیا حضرت مزرز اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ اے سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا ارمہ نے بار کر کے میرے باجو کو کار دیا میرا باجو کندے سے لٹک رہا تھا پھر میں لٹکتے ہوئے باجو کے ساتھ بھی پڑی تیجی کے ساتھ لڑ رہا تھا جب باجو نے مجھے بہت ہی زیادہ تن کرنا سروع کیا تو میں نے باجو کو اپنے پاؤں کی نیچے رکھا اور جور لگا کر باجو کو اپنے تن سے جدہ کر دیا حضرت مزرز اللہ تعالی انہوں سے مر بھی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر بار کیا جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوار جاری ہو گئے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر اے دونوں بچے رسولی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ارج کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں تبریج حل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ بہت درس سے چلا رہا تھا تڑک تڑک کر درس سے چلاتے ہوئے موت کا انتجار کر رہا تھا جب جنگ بدر ختم ہوئی تنوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاز کو تلاز کیا جائے سب صحابہ اکرام ابو جہل کی تلاز میں مگن ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو بھی ان میں سامن تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تماما صحابہ اکرام کو ابو جہل کی ایک نسانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا صحابہ اکرام نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھٹنے پر رہنشان کس طرح آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدہ کے گھر دعوت میں سامن تھے اس وقت تمہاری عمر بہت ہی چھوٹی تھی ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی میں نے ابو جہل کو جور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے ابو جہل جمین پر گر پڑا ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا جکم آ گیا بھئے جکم تھو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نسان آج بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں کہ میں میدان میں ہر گلاس کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا یہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل جکمی حالت میں نظر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہے ابھی مرا نہیں تھا بلکہ جندگی کی آنکھری ساسے دے رہا تھا اس کے جسم سے خون کے خوار جاری تھے پھر میں نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی انسانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو جوز سے گھسیتا تو درد کے مارے اس کی چیچیں نکل پڑیں میں نے ابو جہل سے خاتے ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جلیر خوار کر کے رکھ دیا ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں جلت والی کیا بات ہے میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے آیا یہاں آیا تھا وہ سخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی ہے میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسود چرباہے تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے دوسرا کال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا تیرا قاتل میں ہوں ابو جہل نے کہا کہ نہیں تُس سے پہلے مجھ کوئی اور قتل کر گیا ہے ایک کال یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابو جہل کے سنگے پر بیٹھ کر کہنے لگے اے اسلام کے بد ترسمن تم تو فرعون سے بھی جاندہ بدوقت نہیں کرے فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی گلتیوں کو مان لیا تھا کہ میں گلت تھا لیکن تم تو مرتے یہ اسلام کے خلاب بکباز کر رہے ہو اے سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اے میرا پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن بہے اے پیغام دے کر گیا ہے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دثمن میں ہوں ابو جہل کی جوان سے اے سن کر میں نے ابو جہل کی تلواز سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا فرماتے ہیں کہ میں جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیس کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہے لو ابو جہل کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسم ہے اس جانت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے سک یہی ابو جہل کا سر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور جانم فرعون ہے ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا اللہ تعالیٰ کا سکر ہے کہ احبت وقت حلاق ہو گیا یہ وائیہ میں اس طرح ویان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرانے کے نفل ادا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کہ فرمانے پر ابو جہل کی لازر اور قرآس کے چوبیس سرداروں کو ایک کنگے میں پھیک دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنگے پر بھی گئے تھے جہاں کوفہ مکہ کی لازے پھیکی نہیں تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگے پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے کو فرمایا کہ اے کنگے میں پھیکی گئی لازو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے بادو کو پورا ہوتے ہوئے پالیا ہے اللہ تعالیٰ کا بادو سچ ثابت ہو گیا حضرت انصر رضی اللہ تعالی آنہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بقت ان تمام لوگ لازو کے نام لے کر فرمایا اے ابو جہل بن حضا بن راویہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ممی پھیکی گئی لازو کی نام لیتے ہو فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا بادہ پورا ہوتے دیکھ لیا ہے کیا تم نے اپنے خدا وطو کا بادہ سچ پایا میرے خدا نے جو مجھ سے بادہ کیا تھا محصص ثابت ہو گیا اس ور صحاب اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سن رہی ہیں امام تبریج بن عسق بیان کرتے ہیں کہ باج علماء اکرام نے احباب بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دسمانی کی بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی تم نے مجھ کو میرے ہی سہر سے نکال دیا دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے سہر میں پناہ دی تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نوی کہا تم لوگوں نے مجھ کو بزمار تقریف دی لیکن دوسرے لوگ میرے تمام پریشانی میں شریک رہے اس کے بعد رسول اللہ نے سلام نے فرما کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے پیارے دوستو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنے خیال رکھیں زیادہ سے